اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آج ہم رمضان اور بچہ اس عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں یقینا روزہ فرض تو بالغ مرد اور عورت پر ہی ہے لیکن تربیت کی غرض سے اور بچوں کو عبادت کا عادی بنانے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا جا سکتا ہے جیسے مشہور صحابیہ ربع بنت معاود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انسار کی آبادیوں میں منادی کرائی کہ جس نے روزہ کی نیت نہیں کی ہے وہ اب روزہ کی نیت کر لے اور جس نے روزہ کی نیت کی ہے وہ اپنا روزہ پورا کر لے اس کے بعد ہم نے بھی روزہ رکھا اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھایا حتیٰ کہ ہم بچوں کے لیے رنگ برنگ دھاگوں کے کھلونے بنا کر رکھ لیتے تھے اور جب وہ کھانے پینے کے لیے زید کرتے تو دل بہلانے کے لیے انہیں ہم نے کھلونا دیا کرتے تھے یہاں تک کہ روزہ افتار کرنے کا وقت ہو جاتا تھا یہ بخاج مسلم کی روایت ہے اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اصلا شخص لائے گیا جس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا تھا مزید ایک کہ اس نے دن میں شراب بھی پی رکھی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹ سنائی اور کہا تیرا بھرا ہو ہمارے بچے تو روزہ رکھ رہے ہیں اور تو نے شراب بھی رکھی ہے پھر اسے سو کوڑے لگائے اور مدینے سے باہر شہر بدر کر دیا یہ بخاری کے روایت ہے اس حدیث اور اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ بچوں پر روزہ اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن روزے اور عبادات کا عادی بنانے کے لیے انہیں روزے رکھنے کا حکم دیا جا سکتا ہے بشرتے کہ بچے روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور انہیں روزہ رکھنے سے کوئی معقول جسمانی نقصان نہ پہنچتا ہو روزہ رکھنے والے بچوں کی عمر کیا ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو اور جب دس سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر تنبی کرو یعنی مارو یہ ابودعوت کی روایت ہے اگرچہ یہ حدیث نماز کی ہے اور نماز ہی پر فقہانے روزے اور دیگر آمال و عبادات کو بھی قیاس کیا ہے یعنی اگر بچے دس سال یا اس سے زیادہ عمر کے پہنچ جائیں اور روزے کی طاقت رکھتے ہوں تو انہیں روزہ رکھنے کا تاکی یہ حکم دیا جائے گا البتہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ان پر واجب نہ ہوگی نیز سات سال سے کم کے بچوں سے روزے کا مطالبہ نہ کیا جائے عام طور پر روزہ رکھوائی کی رسم بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے چند سالوں سے رسم چل پڑی ہے کہ نابالغ بچوں سے روزہ رکھوائی جاتا ہے ان میں بہت سے بچے غیر تمیز اور بعض تو صرف پانچ یا چھے بلکہ بساوقات اس سے بھی کم عمر کے ہوتے ہیں ان سے روزہ رکھوائی جاتا ہے پھر اس تاریخ کے موقع پر ایک زبردست تقریب مناقب کی جاتی ہے جس میں بچے کی روزہ کھلوائی یا روزہ رکھوائی کی رسم عدا کی جاتی ہے انہیں نئے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں انہیں حدیع دے جاتے ہیں انہیں تہائی پیش کے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی یہ ساری چیزیں باقیدہ ایک رسم کے طور پر کی جا رہی ہیں جو کہ مکمل غلط ہے جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی آگے چل کر لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے بچی روزہ رکھتی ہے ماباف اس کے خوش ہو کر اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں اس طرح کی تقریب مناقب کیے بغیر کوئی اس کو تحفہ دیتا ہے حدیع دیتا ہے اس کو خوش کرتا ہے اچھے پکوان بنا دیتا ہے صرف اس کو خوش کرنے کے خاطر باقیدہ تقریب کی اس میں شکل و صورت پیدا کیے بغیر تو پھر اس کو حدیع دیتا تحفہ دیتا جائز ہو سکتا ہے لیکن خصوصی طور پر تقریب مناقب کرنا روزہ رکھوائی کی تقریب منانا یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں اگر نابالغ لڑکا روزہ کی نیت کے بعد کسی سبب سے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ اس کو تو اس کی روز توڑے ہوئے روزے کی خدا ہے ایک بچے نے روزہ رکھا لیکن دن میں سخت بھوک اور پیاغ کا شکار ہو گیا جس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو اس پر روزہ توڑ دینا واجب ہے اور اگر اس کے ذمہ دار اسے روزہ اور روزے پر مجبور کرتے ہیں اور اس روزے پر مجبور کرنے کی وجہ اس کو نقصان ہو رہا ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے پھر بھی ذمہ دار اس کو زبردستی کرتے ہیں تو ان کا زبردستی کرنا گناہ کا سبب بن سکتا ہے بالغ آدمی کے روزے جن دنوں جن چین سے ٹوٹ جاتے ہیں انہی چیزوں سے نابالغوں کے روزے بھی ٹوٹ جاتے ہیں آئیے ہم آخر دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی عباد کی عادت ڈالنے کی توفیق اتا فرمائیں اور دین پر عمل کرنے کی انہوں میں رغبت ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ